بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں حیران کردینے والے تخلیقات کی ہی ہیں جس کو ہم آج تک نہیں جان پائے آج جس موضوع کو لے کر میں حاضر ہوں وہ ہے اللہ تعالیٰ کی ایک تخلیق خرگوش خرگوش کے بارے میں کچھ باتیں مشہور ہیں اول تو یہ کہ خرگوش کو گھدے کے کانوالا جانور کیوں کہا جاتا ہے خرگوش اپنا ہی فوضلہ کیوں کھاتا ہے خرگوش سمندر اور دریا سے کھڑڑرتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس خرگوش کے گوش کو حرام قرار دیا یا حلال قرار دیا کیوں جنات خرگوش سے درتے ہیں یہ کچھ باتیں ہیں جلکہ آج ہم بسکشن کریں گے خرگوش فارسی زبان کا لفظ ہے جو دو لفظوں سے مل کر بنا ہے خر اور گوش خر گھدی کو کہا جاتا ہے اور گوش کان کو جس کا مجموعی طور پر مطلب ہے خر گھدے کی کانوالا جان یہ چھوٹے میمل جانوروں میں سے ایک ہے اس کی بہت ساری اقسام پوری دنیا میں پائی جاتی ہیں اس کا گوش بلکل نمکین اور لذیذ ہوتا ہے اور یہ مکمل طور پر حلال ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود خرگوش کے گوش کو تناول فرمایا خرگوش ہمیشہ آنکھیں کھول کر سوتا ہے کیونکہ اس کا پھر چاروں طرف خطرہ محسوس ہوتا ہے اور رات میں اندھیرے میں دیکھنے کے صلاحیت رکھتا ہے مشاہدے کے مطابق خرگوش زیر زمین پوری سوسائٹی بنا کر رہتے ہیں حیران کن بات یہ ہے کہ خرگوش کو حیز بھی آتا ہے جو کسی اور جانور میں یہ خصوصیت نہیں پائی جاتی خرگوش کو حیز آنے کی وجہ سے جنات اس جانور سے دور رہتے ہیں خرگوش کے دو پیروں اور دو ہاتھوں کے اور جگڑوں کے اندر بال ہوتے ہیں خرگوش کی اہم بات یہ ہے جن سے جس میں وہ نر اور مادہ دونوں خصوصیت پائی جاتی ہیں کیونکہ خرگوش ایک سال نر جبکہ اگلے سال مادہ بن جاتا ہے خرگوش کی طبعی عمر نو سے بارہ سال ہوتی ہے خرگوش پانی یا سمندرہ یا دریہ کو نہیں دیکھ سکتا اگر دیکھ لے تو سمندر یا دریہ کے کنارے مردہ پایا جاتا ہے زمانہ قدی میں لوگ خرگوش کے ٹکھنے کی ہڈی کو بطور تعویز گلے میں لٹکا لیتے تھے ان کا عقیدہ یہ تھا کہ خرگوش کو حیز آنے کے وجہ سے شایاتین یا جنات قریب نہیں آئیں گے خرگوش کے گوش میں وفر مقدار بے سبزہ کھاتا ہے اس میں زیادہ مقدار میں فائبر ہونے کے وجہ سے اس کا کھانا ڈیجس نہیں ہو پاتا لہٰذا خرگوش اپنا ہی فضلہ کھانے پر مجبور ہو جاتا ہے تاکہ کھائی ہوئی خوراں کو جلد حضب کر سکے کوئی عورت اگر خرگوش کا خون پلے لے تو کبھی حاملہ نہیں ہو پاتی خرگوش کے گوش کو لوگ صحت بند رہنے کے لیے کھاتے ہیں کیونکہ اس میں نمکیات فائبر پوٹیشیم مائگنیشیم کافی حد تک پایا جاتا ہے یورم میں کینسر کا مریضوں کو خرگوش کا گوش کھانے کے لیے کہا جاتا ہے خرگوش دیکھنے کے صلاحیت میں انسانی آنکھ سے پچاس فیصد زیادہ ہوتی ہے اس طرح کے مزید معلومات کے لیے اس چینل پر آتے رہیے اور مجھے سبسکرائب کیجئے اور کمن کیجئے اور ساتھ بنے رہیے